عداب اردو کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے اور کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے یا کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ رزق عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کی ہیں اور دروازے وہ کون سے ہیں اور کہاں ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینٹر دیکھیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف موضوع ناظرین اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کی ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے بھی یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں اور ان کی زندگی میں ایک انجانی سے بیچینی رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یعنی کہ نماز انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے انسان تو ہے یہ خطا کا پتلا اس کو ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنے چاہئے اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے معزز ناظرین ہم لوگوں کو غلطی کر کے اس پر ڈٹ کے شیطان کی صف میں شامل نہیں ہونا چاہئے بلکہ اپنی خطا کی معافی مانگ کر آدم علیہ السلام کی صف میں شامل ہونا چاہئے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں تیسرا دروازہ صدقہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ زیادہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لئے اسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے پانچون دروازہ نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے راستے بند کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الچھا کر رکھ دوں گا لوگ سنتوں اور فرض نمازوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگ دستی ہوتی ہے چھٹا دروازہ حاج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حاج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹھی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے ساتون دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں آٹھون دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رہمی کرنا غریبوں کے غم باڑنا مشکل وقت میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نوان دروازہ اللہ پر توقع کرنا ہے جو شک یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسون دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کے لئے رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیارون دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرے بہرمن دروازہ ماں باپ کی فرما بدداری کرنا ہے جو آدمی ماں باپ کی فرما بدداری کرتا ہے وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا کہرمن دروازہ ہر وقت باوضو رہنا جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا چودون دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزقوں کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے پندرون دروازہ سورت واقعہ پڑھنا سورت واقعہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے سولون دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے جو شخص جتنا صدقی دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتن ہی عطا کرتا ہے میرے محترم عزیز دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آنی والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ڈاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ